نمازکار زینیوز پر آپ کے ساتھ میں عادتی تیاغی ہوں افغانستان سے ساری دنیا کے دیش اپنے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں ٹالیبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ویدیشیوں کو باہر جانے سے نہیں روکے گا لیکن جو اپنی بات پر ٹک جائے وہ ٹالیبان کیسا ٹالیبان نے آج 150 بھارتیوں کو روپنی کی کوشش کی کابل سے خبر آئی کہ ٹالیبانیوں نے بھارتیوں کو باہر لے جانے والے کورڈینیٹر کو اگوا کر لیا ہے 150 بھارتیوں کا کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھارتی ایجنسیاں سکریے ہوئیں اور ٹالیبان کو ہندوستان کے پریشر یعنی دواب کے آگے خود نہیں کابل پوری طرح سے ٹالیبان کے قبضے میں کابل ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اس میں افغانستانیوں کی اراؤں کئی دیشوں کے لوگ بھی شامل ہیں ان سب کا صرف ایک مقصد ہے کسی بطر تالیبان کے چنگل سے یعنی افغانستان سے باہر نکلتا ہے چاہے وہ جرمنی سے لوگ ہوں پولش لوگ ہوں نورویجن لوگ ہوں افغانستان جن کی ڈیول نیشنالٹی ہیں وہ ابھی نہیں جا پا رہے لوگ وہاں ہی سو رہے ہیں وہاں ہی جاگ رہے ہیں اور اس انیت کے ساتھ کہ وہ کسی نہ کسی طرح ملک چھوڑ کے اپنے جو آنے والا کل ہے اس کو بہتر بنا سکے بھارت سرکار بھی افغانستان میں فسے بھارتیوں کو باہر نکالنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں بھارتی وائیو سینہ کے بیمان کئی بھارتیوں کو اپنی سرزمی پر واپس بھیلا چکے ہیں کچھ بھارتیوں کو واپس بھارت لائے جا رہا ہے لیکن کچھ بھارتیوں کو واپس لانے کی رہا میں ٹالیبان نے روڑا بننے کی کوشش کی خبر ملی کہ 150 لوگ جن میں زیارتر بھارتیے شامل تھے کابل ائرپورٹ کی طرف آ رہے تھے تب ہی ان پر ٹالیبانیوں کی نظر پڑ گئے جس کے بعد افغانستان میں موجود یہ سب ہی بھارتیے خطرے میں پڑ گئے اس خبر نے دیش کو چنتہ میں ڈال گیا سب سے پہلے خبر آئی سبہ لگبک 10 بجے تالیبانی آتقوادیوں نے افغانستان میں فسے بھارتیوں کو باہر نکلوانے والے کوارڈینیٹر کو اگوا کر لیا ہے اس کا فون چھین لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ موجود ڈیڑھ سو بھارتیوں کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہے یہ خبر بھارتی ایجنسیوں کی ٹینشن بڑھانے والی تھی تالیبانیوں نے کابل سے بھارتیوں کو نکالنے والے کوارڈینیٹر زوہیب کو اگوا کیا تھا تالیبانی آتنکوادیوں نے زوہیب کا فون بھی چھین لیا ایک پرتیش درشی نے اس تھانی میڈیا کو اس گھٹنا کی جانکاری دی لیکن یہ پرتیش درشی 150 بھارتیوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے سکتا افغانستان میں موجود ہر ویدیشی کی جان اس وقت تالیبان کے رحموں کرم کرتا ایسے میں تالیبان کے ہاتھ لگنے کا مطلب ایک ایسے خطرے میں پڑھنا ہے جس سے نکلنا کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے بھارتیوں کو بھی تالیبانی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اس لیے بھارتیوں پر بھی افغانستان میں بڑا خطرہ من رہا ہے کچھ لوکل افغانی میڈیا ریپورٹس کے انوصار ڈیڑھ سو بھارتیوں کو بندھک بنا لیا گیا تھا حالانکہ اس پر ساف ساف پاک تالیبان کے ساف ساف تالیبان کے ایک سپوکس پرسن امانولا واسک نے کہا ہے کہ افغانستان میں رہنے والے ابھی سارے بھارتی اسے ہیں جیادہ تر کابول ایرپورٹ کے پاس بھارتی ایرپورٹ کے پاس ہی بنے ایک گیریج میں لے گئے ہیں ان کے پاسپورٹ جبت کر لیے گئے ہیں اس خبر کے بعد بھارتی ایجنسیاں حرکت میں آئی کیونکہ ہر بھارتی کی سرکشہ دیش کے لیے مہتوپورٹ ہے افغانستان میں ہر بھارتی کی سرکشہ بھارت سرکار کے لیے مہتوپورٹ ہے ایسے میں ایرپورٹ کے طرف آ رہے لوگوں کے گائب ہونے کی خبر کے فوراں بار بھارتی ایجنسیوں نے ان سے سمپرک ستھاپت کرنے کی کوشش شروع کرتی اور جلد ہی کوششوں نے رنگ بھی دکھائے ایک سو پچاس لوگ ٹالیبان کے قبضے میں تھے اور ٹالیبان کے قبضے میں آئے زیارتر لوگ بھارتیے تھے ان کے ساتھ کچھ افغان ناغرک اور افغان سکھ بھی موجود تھے ٹالیبان نے ان سبھی ناغرکوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اب تک بھارتی ادھکاریوں نے بھی ٹالیبان کے قبضے میں آئے بھارتیوں کی جانکاری جھٹا لیتی اس کے بعد ٹالیبان اگر بھارتیوں کو نقصان پہنچاتا تو اسے بھارت کی ناراضگی مول لینی پڑھ اور اس کے بعد جو خبر ملی وہ راحت دینے والی دوپیر کے قریب ڈیٹھ بجے تک یہ صاف ہو گیا تھا کہ بھارتی ایجنسیاں ٹالیبان کے قبضے میں آئے بھارتیوں کے سمپرک میں ہے سبھی بھارتیے سرکشت ہیں ٹالیبان الکوزے کمپنی گہراز میں سبھی بھارتیوں کا پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد انہیں واپس کابل ائرپورٹ تک لے کر آ رہی ہیں پہلے بھارتیوں کے گائب ہونے کی خبر پھر ان کے تالیبان کے قبضے میں ہونے کی خبر اور آخر میں ان کے سرکشت ملنے کی خبر کے بیچ ڈلی سے لے گر کابل تک افرا تفریح مچی رہی لیکن جس طرح بھارت کے سبھی ناغرے پوری طرح سرکشت ہیں اس سے صاف ہے بھارتیے سرکار اپنے لوگوں کی سرکشت کو لے کر کتنی سنجید ہے دیکھیں بھارت تو اپنے ناغریکوں کو افغانستان سے واپس سرکشت لانے میں پوری طرح سے سکشم ہے ہمیں یاد ہوگا کہ دوہزار پندرہ میں یمن کے وار زون سے بھارت نے نا صرف چار ہزار ہندوستانیوں کو سرکشت واپس لیا تھا بلکہ تقریباً ایک ہزار ایک تالیس دوسری کنٹری کے ناغریکوں کو بھی صحیح سلامت انہوں نے وہاں سے ایویکویٹ کیا تھا افغانستان کے بھارت کے ساتھ اچھے سب بند تھے ایسے میں بھارتیوں کے لیے کابل خطرناک نہیں تھا لیکن اب افغانستان پر تالیبان کا راج پردے کے پیچھے بھلے ہی تالیبان آتنکواد کے ساتھ ہو لیکن نئے بھارت سے ستیدھے دشمنی مول لینا تالیبان کو بھی اپر فائدے کا سودا نہیں دیتا ہم پورے بشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بھارت افغانستان سے جہاں ستیدھی یمن سے کچھ بہتر ہی ہے بڑے ہی آرام سے اپنے ناغریکوں کو سرکشت واپس لے آئے گا یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے جب امریکہ اور سوویت سنگ جیسے دیش تالیبان کے سامنے نہیں ٹک پائے تو بھارت تالیبان کو کس طرح بھارتیوں کے خلاف کوئی بھی غلط قدام اٹھانے سے روک سکتا ہے ساپ ہے بھارت کو اپنے ناغریکوں کی رکشہ کے لیے کسی اور دیش کی مرد کی ضرورت نہیں ہے بھارت اپنے سبھی ناغریکوں کو بننے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت اس کا جواب دینے کے نیے بھی پوری طرح سے تیار ہے بھنپرکاش دوبے کے ساتھ رویدنر سنگھ راوبے زیمی